موسیقی 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 گیارہ روپے اور یہ جنجیرہ یاد ہونا چاہیے سات وار اس جنجیرہ سے ابھیمت کر کے اور گیارہ روپے اس کے اندر ڈال دینے ایک ناریل لینا ناریل کا اندر آپ کو کیا کرنا ہے کہ گہوں ڈال دینے گہوں کے بعد گیارہ روپے مطلب سکھے ہونے چاہیے گیارہ روپے سکھے ڈال کے اوپر ناریل دوسرا ناریل لینا ٹکڑا وہ اوپر ایسے بند کر دینا ہے اور یہ ناریل آپ کو سوتے سمیں سوتے سمیں اپنے سر پہ اکیس بار گھما کے اور اپنے سر کے سیدھے سائیڈ مطلب سیدھا آت ہوتا ہے سر کے سیدھے سائیڈ رکھ کے سو جائیے ہنمان جی کے نام سے یہ سات وار جنجیرہ پڑھ لینا ہے اس میں مطرو یہ بھی ہوتا ہے جو صادق کے یہ پریوک کرتا ہے اس کے اوپر کوئی چیز ہوتی ہے وہ بھی اسے اپنے ماہ کے بات کرتی ہے مطلب کہ یہ بندن مارنے کا منطر ایک قسم کا تو اس میں جو چیز یہ وہ سپنے میں بھی آتی ہے یہ کس حساب سے تنتر ہے کیا تاویز داگے ان کے گھر پہ کیا سسٹم ہے کہ بہت سارے سادقوں کو کئی نہیں بہت زیادہ تر سادقوں کو وہ چیز سمجھ میں بھی آ جاتی ہے اور وہ ایسا مطلب سادر طریقے سے اس کا نیوان بھی کر سکتا ہے یا کوئی بھونت پریت ہے مطلب کی جو جس ویکتی کو لگا ہے اسے کوئی چیز مانگ رہا ہے تو وہ بھی سپنے میں آ کے مانگ لے گا کی بھائی میرے کو یہ دے دو میں چلا جاتا ہوں ٹھیک ہے اور کئی جدی قسم کے بہت ہوتے تو وہ نہیں جاتے ہیں تو ان سادقوں کے لیے یہ اتنا پریوب کرنا ہے اس میں تاویز داگے یا جادو ٹونک کیا رہتا ہے کسی تو وہ بھی دیکھ جاتا ہے سپنے میں کئی ورسات کو کوہنمان جی کی کرپاس ہے کہ یہ ہمارے اوپر کیا ہے کیا نہیں ہے نا تو یہ تنترکات پاور فول ہے اب آپ نے جیسے کر لیا یہ پریوب صورت جلدی اٹھ جانا جیسے مطلب رات کو کر کے سوئے یہ جو ناریل اور یہ گیارہ روپے اور میں نے بتایا اس طریقے سے سوئے اور صورت جلدی اٹھ جانا برمورت موڑھ جائے یا چار بجے سے پہلے پہلے مطلب اٹھ جانا ہے اٹھنے کے بعد یہ ناریل ہے جو سیدھا سیدھا آپ کو اٹھا کے پوجہ استان ہے آپ کا گھر میں کہیں تو وہاں رکھ دیجئے ہنمان جی کا مندر ہے تو ادھر رکھ دیجئے ٹھیک ہے اب وہ واپس اس کے اوپر سام کو کریا کرنی یہ چیزیں سامنے رکھے ایسے ناریل کھولنا نہیں ہے ناریل بند رکھنا ہے اور آپ کو کیا کرنے دو لڑو لینے ہیں اور پانچ ماچ لونگ لینے ہیں پانچ علاچی لینے ٹھیک ہے اور ایک جائی پھل لینا ہے اور ایک سپاری لینا ہے یہ سبھی سامنگریہ اپنے سامنے رکھے ایسے ملوے کوئی کٹوری یا تھا لے لیجئے اس کے اندر سامنے رکھنا ایسے ساپ ستری جگہ میں ٹھیک ہے جس کے اوپر بھونت پرت ہے وہ ہی کرے جس کے اوپر بینکر تنتر ہیں وہ ہی کرے اور یہ خود کی خود کاٹھے اس میں آپ کو کوئی اور منتر کی جوٹ نہیں ہے کسی کے پاس جانے کے جوٹ نہیں ہے کاٹھے اب ادھر بیٹھ کے ہنمان جی کا دھیان کرتے ہوئے آپ ہو سکے پہلے رام جی کا نام لیجئے ہے یہ 11-11 globalization وار اور اس حرمان ججیر کا 108 بار آپ کریں یہ是en Jordan 108 بار پرت کریں ہسے proporte ایکسو آٹھ بار آپ کرنے کے بعد جو سمگری ہے ہے تو اس کو کیسے بھی کر کے سر سے پاوتا کیسے اتارا کر لیجئے اکیس وار اتارا کرنا ہے اور میں تروں ایک آپ ہنڈی لے کے آ سکتے ہیں ہنڈی سوٹی سی اس میں وہ لاؤنگ لائچی سپاری وہ ناریل اور وہ گیارہ روپے ہنڈی لے کے آئیں گے تو بیسٹ رہے گا اس ہنڈی کے اندر اس کو ڈال کے اوپر آپ کو لال رنگ کے کپڑے سے باندھ دینا ہے اور ٹکن اسی طریقے مضبوط کر دینا جیسے اکیس وار اتارا کرتے ہیں تو ترنت اس ہنڈی کے اندر ڈال دو جو سمگری ہے وہ ہنڈی کے اندر ڈال دو اور ہنوان جی سے پراتنا کرو کہ ہے بابا ہنوان جنجیرات آپ نے 108 وار پڑھ لیا ہنوان جی سے پراتنا کرو کہ ہے بابا میرے گھر میں میرے اوپر اور میرے اوپر جو بھی بھونت پر جو بھی سایہ ہے وہ اس ہنڈی کے اندر آ جانا اچھے قیاد ہو جانا ہے ایسا کر کے پھر آپ کو اس ہنڈی کو اسی طریقے سے پیک کر کے اور بند کر کے رکھ لینا ہے اب اس ہنڈی کو آپ اسی دن جل پر واہ کر دے تو بیسٹ بات ہے اگر کسی بھائی کے پاس جل کی سویدہ نہیں ہے کوئی سنسان جنگل جنگل میں بھی وہ رکھ کے آ سکتا ہے اگر جنگل نہیں ہے کسی کے پاس جنگل نہیں ہے تو پھر ایک اور سویدہ ہو سکتے کہ اس کو گاڑ نہ پڑے گا مطلب کی کھلے میدان بغیرہ میں ایسا دو فٹ کا گھڑا کھوڑ کے اس کے اندر گاڑ دیجئے تو یہ ہنڈی والا پریوگ اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو آدمی کو پر جتنا بھی بڑے سے بڑا جن رہے گا بھونت رہے گا پریت رہے گا جادو رہے گا چوڑے لے کس بھی رہے گا اس ہنڈی کے اندر کہہ دو جاتا ہے اور وہ چلا جاتا ہے تو یہ پاور پھول میں نے طریقہ بتایا خود کی خود کاٹ کرنے کا ہنمان جلی سے اور اس سے یہ ایک کاٹ کرنے سے متروں آپ کو آرام لگے اور آپ کو ایسا لگے کی بھی ابھی کچھ بچہ ہے تو اس میں کیا ہوتا کئی بار متروں کی ایک اتانتری یہ پریوگ کرتا دوسرے اور سوڑ دیتا مطلب کہ ایک بار ایک چیز کو کوئی کہت کرے گا اور سوڑ دے گا مطلب سامنے والے کا وہ رہتے ہیں سوڑے رہیں گے وہ تو سب آ جاتے ہیں کڑے میں آ جاتے ہیں قید ہو جاتے ہیں باقی والے نہیں آتے تو وہ اور سوڑے گا تو آپ یہ پریوگ جس کے پر بینکر سے بینکر ہو اور کاٹ نہیں ہو رہی ہو تو یہ تین پریوگ ایسے کریں کیسا بھی تنتر ہوگا سنسار کا کوئی بھی تنتر ہوگا اس کی کاٹ ہو جائے گی کیسا بھی بونت پریت ہوگا اس کو قید ہو نہیں پڑے گا ہنڈی والے میں ایک میں پہلی بار میں بونت پریت رہیں گے وہ تو پہلی بار میں قید ہو جاتے تو یہ پریوگ کر کے دیکھیں میتروں اور لاب اٹھائے اور جو جو صادق ابھی تک ہنمان جنجیرہ کا پریوگ کر چکے ہیں وہ بھی اپنا انبہ جرور شیئر کرے کی باقی صادق بھی فائدہ اٹھا سکے اور بھی آپ کو ویڈیو بنا کے میں ہنمان جنجیرہ کے اپلوڈ کروں گا آپ کے خاطر کی دوسری دانتری کو کیسے بانے اس منتر سے اپنے کول دے بگر راجو دے ہوتا ہے انہوں کو راجو کیسے کرنا تو یہ آپ پریوگ کریے اور لاب اٹھائیں دھنے واد میتر جیسی رام جی حنمان بھابا موسیقا موسیقا موسیقا